بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا دنی کو نقش فانی سمجھو روداد جہاں کو ایک کہانی سمجھو لیکن جب تم کرو آغاز کوئی کام برا تو ہر سانس کو عمر جاویدانی سمجھو بیدار جن کے دل ہیں وہ دنیا سے خفا ہیں جو پھول کے تعلیم ہیں وہ کانٹوں سے جدا ہیں تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے جو چند نفس ہو اسے نعمت نہیں کہتے دیبا چائے ماتم کو مسررت نہیں کہتے جس گل کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے آرام کی خواہش نہ کرو قوت و ذر سے لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بار عبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کیدھر ہے وہ تیری شان حکومت کہ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے میرے محترم بزرگو دوستو میں نے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اسی کی روشنی میں مختصر سی باتیں کرنی ہیں سب سے پہلے میں نے دنیا کے مطالق جو شیر پیش کیا ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ دنیا اے دینی کو نقش فانی سمجھو یعنی یہ دنیا جو ہے اور دنیا کی چیزیں جو ہے یہ فیرہ ہونے والا نقش سمجھو اور دنیا کی جو روداد ہے روداد ہے جہاں کو ایک کہانی سمجھو یہ دنیا کے اندر جو روداد ہیں آج یہ کر رہے ہیں کل وہ کر رہے ہیں آج یہ معاملہ ہو رہا ہے کل وہ ہو رہا ہے یہ سب کہانی بن کے رہ جائے گی لیکن شاعر آگے بہت قیمتی بات کر رہے ہیں لیکن جب تم کرو آغاز کوئی کام بڑا تو ہر سانس کو عمر جاویدانی سمجھو یعنی کوئی بڑا کام کرو کہ ہم دنیا سے اگر چلے بھی جائیں تو ہم ایسا کر کے جائیں کہ ہمارے بعد لوگ ہمارے کام سے فائدہ حاصل کریں فائدہ حاصل کریں ہم لوگوں کے لئے آگے جو کر کے جائیں گے ہم تو لوگ جو فائدہ اٹھائیں گے تو وہ نام لیتے رہیں گے بہت سارے ہمارے بزرگ چلے گئے بہت سارے ہمارے بڑے چلے گئے لیکن انہوں نے ایسی 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 لوگوں کے لئے فائدے کے کام کیے کہ آج لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کا نام لے رہے ہیں تو اسی لئے شاعر کہہ رہا ہے کہ جب تم کوئی بڑا کام کرو تو اب یہ عمر جو ہے تمہاری یہ زندگی جو ہے اس کو عمر جاویدان ہی سمجھو کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن میرا کیا ہوا کام جو ہے یہ یاد کیا جائے گا اور لوگ ہمارے بارے میں تذکیرہ کریں گے اچھائی کے ساتھ تذکیرہ کریں گے آج ہم دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں دنیا کی زندگی کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کافی دولت جمع کریں نام و نمود اپنے لئے بہت دولت یہ وہ چاہے ہم لوٹ خسوٹ کر کے جمع کریں نقصان لوگوں کو پہنچا کے ہو لوگوں کی دل شکنی کر کے ہو لوگوں کا حق مار کے ہو ایسا کرنے لگتے ہیں جیسے کہ ہم کو ہمیشہ دنیا ہی مرہنا ہے حالانکہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے دنیا کے ہر باتوں میں نائی تفاقی ہے اگر کوئی مشورے کریں کسی کے بارے میں اگر ہم کچھ بولیں تو طرح رائے بدل جائے گی کسی کی رائے کچھ ہوگی کسی کی کچھ ہوگی لیکن اگر ایک سوال کیا جائے کہ بھائی سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے تو اس معاملے میں کوئی نائی تفاقی نہیں ہے چاہے جیس مذہب کا ہو جیس فرقے کا ہو دنیا کے جیس خطے کا ہو سب ایک بیک وقت کہے گا کہ ہاں بھائی ہم کو تو دنیا چھوڑ کے جانا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب جانا پڑے شائر اسی کو بہت اچھے انداز میں آگے سمجھایا ہے کہ دنیا کو جو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو اور دنیا کے پیچھے جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اپنے لیے اگر یہی وقت ہم ضائع کریں اللہ کے مخلوق کے لیے جو اللہ نے مخلوقات دنیا میں پیدا کیا ہے بگر بھیر بھاؤ کے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو بھی ہو ہم سب ہوں کے مفاد کے لیے اگر ہم کام کر کے جا رہے ہیں تو پھر ہم مردہ تو ضرور ہیں لیکن زندے سے زیادہ یاد کیے جائیں گے شاعر کہہ رہا ہے کہ بیدار جن کے دل ہیں وہ دنیا سے خفا ہیں جو پھول کے تعلیب ہیں وہ کانٹوں سے جدا ہیں یعنی اللہ نے جس کو اقل و شعور دیا ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کے چلا جانا ہے ہم کو یہاں ہمیشہ رانہ نہیں ہے یعنی اللہ نے اقل و شعور جس کو دیا ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں بیدار جن کے دل ہیں وہ دنیا سے خفا ہیں جو پھول کے تعلیب ہیں وہ کانٹوں سے جدا ہیں دنیا کو خاردار جگہ کہا گیا ہے یہ کانٹا ہے یہاں دامن ایک طرف سے چھوڑاؤ دوسرے میں فس ہو ایک نہ ایک حالات سامنے آتے رہتا ہے حالات سے انسان مجبور و پریشان ہو جاتا ہے حالات پر حالات آتے رہتے ہیں تو لوگ خوش نہیں ہیں آخرت کو موت کے بعد کی زندگی ہے اگر دنیا کی زندگی کو ہم نے صحیح ڈھنگ سے گزارا ہے دنیا کے زندگی سے ہم نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے ہم نے غلط نہیں کیا ہے ہم نے دنیا کی زندگی میں اچھا ہی اچھا کیا ہے سبوں کے ساتھ بھالائی کیا ہے بغیر کسی ذات و مذہب کے بغیر کسی کلو کال کے ہم نے سبوں کے ساتھ بھالائی کیا ہے تو پھر دنیا کی زندگی ہمارے آخرت کے زندگی کو پھول بنا دے گی تو آگے شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی یہ خار ہے کانٹا ہے جو لوگ اکل مند ہے وہ اس کو کھاردار جگہ سمجھا ہے اور آخرت کی زندگی کو پھول سے تشمیح دیا ہے کہ بیدار جن کے دل ہیں وہ دنیا سے خفا ہیں جو پھول کے تعلیم ہیں وہ کانٹوں سے جدہ ہیں تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے جو چند نفس ہو اسے نعمت نہیں کہتے تکلیف کے اسباب کو یہاں ایک نئے ایک حالات پیدا ہوتے ہیں دیکھئے جہاں چند دنوں کی خوشیاں ماناتے ہیں اسی گھر میں غم بھی ہوتا ہے آج یہ مرے کل وہ مرے آج ہمارے اببہ چلے گئے امی چلے گئے بھائی چلے گئے اور بال بچے جا رہے ہیں نظروں کے سامنے دوستہ حباب جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو جہاں پر خوشی ہے اس سے زیادہ غم ہے حالات آ رہے ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو شاعر اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ جو چند نفس ہو اسے نعمت نہیں کہتے دیباچہ ماتم کو مسررت نہیں کہتے جس گل کو فینا ہو اسے لذت نہیں کہتے آرام کی خواہش نہ کرو قوت و ذر سے آج ہمارے ذہن میں ہے بہت زیادہ دولت ہو جائے گا روپیا پیسہ ہو جائے گا اور ہم بہت بڑے پیسہ والے ہو جائیں گے تو ہم بہت آرام کریں گے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے دنیا کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں بہت سارے پیسہ والے ہیں بہت سارے دولت والے ہیں لیکن زندگی میں خوشی نہیں ہے حالات پر حالات ان کے آ رہے ہیں یعنی پیسے سے دولت سے خوشیاں خرید نہیں سکتے تو شاید اسی چیز کو کہ آرام کی خواہش نہ کرو قوت و ذر سے لبریز کرو روح کو اللہ کے در سے یعنی اللہ کا خوف خوف خدا دل کے اندر رکھو اگر خوف خدا دل کے اندر ہوگا تو ہم اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے ہم کسی کی دلشکنی نہیں کریں گے کسی کی بیمانی شیطانی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ ظلم و زیادت ہی نہیں کریں گے ہم قتل و غارت گیری نہیں کریں گے ہم دنیا میں مکاری نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ غلط کہی پر نہیں کریں گے ہم اچھا ہی اچھا کریں گے تو شاید اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ آرام کی خواہش نہ کرو قوت و ذر سے لبریز کرو روح کو اللہ کے در سے آگے اور قیمتی انداز سے کہا ہے جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بڑی برت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت گورے غریباں یعنی جو لوگ سفر کر چکے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آج کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے سیگر و من مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں شاعر کا راج آؤ ان کے قبر پر جاؤ گورے غریباں پہ نظر ڈال بڑی برت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لئے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت عبرت کے لئے کسی بادشاہ کی قبر پر جاؤ ادھر ادھر کے قبر پر نہیں جاؤ غریبوں کے قبر پر نہیں فقیروں کے قبر پر نہیں بادشاہوں کے قبر پر جاؤ عبرت کے لئے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت کہ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں جا کے پوچھو کہ اے بادشاہ دنیا کے اندر تو تیرے سامنے کوئی پل نہیں مار پاتا تھا دنیا کے اندر تو کوئی اپنا حق بھی بہت سارے ایسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں بہت سارے ایسے گزرے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی حق بات بھی بول نہیں پاتا تھا بہت سارے تو ایسے گزرے ہیں کہ لوگ اچھا ہی سے اس کا نام لے رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چلے گئے لیکن فلاں بادشاہ بہت اچھے تھے لیکن یہاں پر ذکر اس بادشاہ کے طرف ہے کہ جو سخت ظالم و جابر بادشاہ گزرا جرا اس کے قبر پر جاؤ اور پوچھ کی در ہے وہ تیری شان حکومت کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے اے کاسا ہے سر بول تیرا تاج کہاں ہے تو میرے دوستو بھائیو یہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے یہ چند دنوں کی زندگی ہے پتہ نہیں کب جانا پڑے تو میرا یہ کہنا ہے شاعر کا یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد لوگ تمہارا نام اچھائی سے لے اور ایسا نہ کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد کی زندگی تمہارا پھول نہ بنے دنیا میں اگر غلط کرو گے تو موت کے بعد کی زندگی تمہاری صحیح نہیں ہوگی اور موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر لو موت کے بعد والی زندگی کو بنا لو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے چکر میں تم آخرت کو برواد کر لو حالانکہ دنیا تو چھوڑ کر جانا ہے اور دیکھو دنیا سے متعلق فارسی میں شاکسادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا فرما رہے ہیں جہاں اے برادر نمانت بکس دل اندر جہاں آفری بندوبس مکن تکیہ برملک دنیا و پوست کی بشیار کشت پروردو کشت چو آہنگ رفتن کنج جانے پاک چے برتخت مردن چے برروے خاک اے بھائی دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی دل دنیا کے پیدا کرنے والے سے لگاؤ یعنی اپنے دل کو اللہ سے لگاؤ اللہ سے دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس کام کو کرنے کو کہا ہے وہ کام کرو اور جس سے روک دیا ہے اس کام سے روک جاؤ اللہ نے کیا کرنے کا کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھالائی کرو رحم و کرم کا معاملہ کرو اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھالائی کا معاملہ کرو اس کے ساتھ غلط مت کرو اس کی مدد کرو اس کے ساتھ عیسار و جذبہ پیدا کرو اس سے محبت رکھو اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرو اس کی حق تلفی نہ کرو اس کے ساتھ غلط برتاؤ نہ کرو تو دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی شاعر کا رائے بھائی دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی دل دنیا کے پیدا کرنے والے سے لگاؤ یعنی اللہ سے محبت کرو اور اللہ سے محبت کب ہوگی اللہ سے محبت ہوگی کہ جب تم اچھے کام کرو گے قرآن کریم کے اندر آیا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَامَلْ عَمَلًا صَالِحٌ وَلَا يُشْرِكْ بِعْعَبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی سے مل ملو اللہ سے مل کے رہو تو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَامَلْ عَمْلًا صَالِحًا تو تم اچھے کام کرو غلط کام نہیں کرو وَلَا يُشْرِكْ بِعْعَبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اسی کو خدا مانو تو شایر یہی چیز کہہ رہا ہے کہ اے بھائی دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی دل دنیا کے پیدا کرنے والے سے لگاؤ مَقُنْ تَقْيَا بَرْمُلْكِ دُنیا وَبُشْت کہ بِشْيَارِ کَسْشُتُ پَرْوَرْدُ وَبُشْت دنیا اور دنیا کے چیزوں پر بھروسہ مت کرو اس لیے کہ اس دنیا نے تم جیسے بہتوں کو پالا اور مارا ہے چوہاں ہنگ رفتن کُنَت جانِ پاک چِبر تخت مردن چِبر روح خاک جب جسم سے جان نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو تخت اور مٹی دونوں پر مرنا برابر ہے چاہے تم بادشاہت کے تخت پر مرو چاہے تم فقیری کی جمین پر مرو دونوں کا ٹھکانہ ایک ہی ہے دونوں ایک ہی حالت میں چلے جاؤگے کوئی تمہیں فرق نہیں نظر آئے گا کہ یہ بادشاہ ہیں یہ فقیر ہے تو یہ چند باتیں تھی دنیا کو بہت بڑی چیز مت سمجھو جہاں تک ممکن ہو سکے میرے بھائیو اور دوستو دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اچھائی کا معاملہ کرو تو اس کا بدل تمہیں مرنے کے بعد ملے گا بس یہ چند باتیں تھی جو میں نے اشعار کے تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی